اسلام علیکم ناظرین دوکر دانش پروگرام پوائنٹ افیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین اس سے پہلے کہ میں دو چار لفظ کہوں اور آج کے بہت اہم پروگرام کے حوالے سے جو میرے گیسٹ ہیں وہ اور ایشو ہے بات کروں پہلے ایک پیکج دیکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک جو کل کا جو علامیہ ہے وہ بالکل غلط ہے اور میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں مجھے بھی معلوم ہے میں پاکستان صرف پاکستانی شہری نہیں بلکہ پاکستان کے قوم نے مجھے پاکستان کا وزریادم بنایا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں تیرے یہ خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے اب پتہ لگنا چاہیے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کس نے اور میں بڑے زوردار طریقے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قومی کمیشنہ بننا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے اور کون ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے رہے ہیں اور جب میں نے اپنا یہ سب باتیں وہاں پر کین نیچرل سکیورٹی کمیٹی میں تو اس کو تو ڈان لکس بنا دیا گیا تھا اور یہی بات ہمارے آج دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غیر ملکی دوست کہہ رہے ہیں غیر ملکی سپے براہ کہہ رہے ہیں لہذا میں اب سمجھنوں کے وقت آگیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون محبور وطن ہے اور کون غدار ہے یہ جو ناظرین سٹیٹمنٹ ہے ان کی اس میں دو چیزوں کو غور کیجئے گا باقی تو جو میرے گیسٹ ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر بتا سکیے دو باتیں غیر ملکی دوست لفظ کہہ رہے ہیں غیر ملکی دوست اس ملک کے خلاف سازش جو ہو رہی ہے اور ففت جنرشن وار اور جس کا یہ حصہ بنے ہیں اور جن کا ایجنڈا ہے ملک دشمن کا اس کو وہ غیر ملکی دوست کہہ رہے ہیں اس کو نوٹ کیجئے گا مو سے نکل گیا ہے بہت سے چیزیں ان کے مو سے نکل جاتی ہیں تیسری بات یہ غور کیجئے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آج جس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس ملک کا تین بار وزیر آزم رہے ہیں اگر اس ملک کو اس نہج پہ کوئی بھی پہنچا رہا تھا مان لیجے میں پہنچا رہا تھا میرے گیسٹ پہنچا رہے تھے یا کوئی اور پہنچا رہا تھا تو تم تین دفعہ اس ملک کی وزارت عزمہ انجوائی کیوں کر رہے تھے اگر تمہیں اس ملک سے محبت ہوتی تو تم اسی وقت کھڑے ہو جاتے کہ میں ایسی وزارت عزمہ سے استغاہ دیتا ہوں جو میرے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ میرے ملک کے خلاف ہے نہیں دول مت چکے آج جب آپ کرپشن میں پکڑے گئے ہو میگا کرپشن میں پکڑے گئے ہو اور آپ کی سزا قریب ہے آپ تاہیات سیاست سے ناہل ہو چکے ہو تو آپ کو یہ یاد آ رہا ہے آئیے ان کی بیٹی کا پیکج بھی دیکھیں ڈان لیکس پہ کیا کہتی ہیں جی آج جو میاں نواز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو غداری کے زمرے میں آتا ہے اور پوری دنیا سے جہاں جہاں موئی بوطن پاکستانی ہے اسے کنڈم کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے اپلیکیشن دی جاری ہے پاکستان میں آواز اٹھائی جاری ہے اور لوگ جو ہیں عدالتوں تک چلے گئے اور ایک بہت اہم جو ریکویسٹ بہت اہم پرٹیشن جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اتنی مدلل ریکمینڈیشن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا اور اس کی بنیاد پر اس نے نوٹسز جاری کر دی ہیں کنسن ڈپارٹمنٹ کو بھی اور کنسن پرسن کو بھی اس سلسلے میں جو جنہوں نے پیشن دائر کی وہ ہمارے ملک کے مایناز سیاسی لیڈر بھی ہیں مایناز قانونداد بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر بابا روان صاحب ہیں ہم ایک بریک کے بعد ان سے ان ایشیوز کے پاتھ بات کریں گے پیشن پر بات کریں گے اور بہت سارے سوالات ہیں ڈاکٹر بابا روان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ویلکم تو اسلام بار تینکیو سر موسم بہت اچھا ہے سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں سارے 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 سار موسیقی بہت جلگ مکنے والی ہیں 24 نیونز کی سٹین پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولتی ہے آج عوام، عدلیہ اور قوچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین گنٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی گر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہات ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا، جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے ساوش رزارٹ ہاں جا دھوکا ہوں نا جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم پزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راب گیارہ بس کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ اٹھ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ اٹھ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاپ دیکھئے پروگرام انکشاپ ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے حسرا فیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام دیکھے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح صاف اچھ کر تین یونٹ پر صرف 24 نیوز ریٹری پر موسیقی موسیقی بلو جی بلو جی جی ڈاک صاحب سب سے پہلے میں اس کمنٹس کو پہلے لے لوں پٹیشن سے پہلے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اس ملک کا تین دفعہ رہنے والا وزیراعظم اگر ستر سال کی پاکستان کی تاریخ میں سیویلین حکومت دیکھنے تقریباً چالیس سال کے برابر تو سب سے زیادہ باری اس شخص نے لیے تین بار یہ وزیراعظم رہے آج جب وہ شخص پنامہ کیس کے اوپر جکڑا گیا ہے میگا کرپشنز پہ اور سزا سے چند دن باقی ہے تو اس کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اس ملک کو اس نہش تک جو لوگ لے گئے ہیں ان کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ اس کو میں اور طرح سے تھوڑا سزارہ دیکھتا ہوں اور اور طرح سے ہی میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو نواز شریف اس وقت بات کر رہا ہے اس بات پہ ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے ہر دور میں جو بڑے ممالک ہوتے ہیں بڑے سے مراد رکوا بہت دروری نہیں ہے عبادی بہت دروری ہے جس کی سٹیٹیجیک ڈیپت کتنی ہے سٹیٹیجیکلی کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے وہ ملک اس طرح سے بڑے ہوتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی بھی یہی ہے اور سب سے بڑی مسئبت بھی یہی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ جغرفہی طور پہ موجود ہیں جہاں ہماری اہمیت اللہ کی مربانی سے صدا سے ہے اور جب تک یہ دنیا ہے قائم رہا گا پاکستان اور اہمیت بھی قائم رہے گی اب اس میں قرائے کے گھنڈے اندر سے گھنڈے جاتے ہیں لیاقتلی خان کے حوالے سے جو پیپرز ان کی شہادت شہید ملت کے حوالے سے جو آئے ہیں امریکہ سے جو کوئی تقریباً سال ہو گیا ان کو باہر نکلیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تین مہینے اس وقت جو ایجنٹ تھے وہ تلاش کرتے رہے گے قرائے کا قاتل لوگوں نے کہا کہ ہم جو قتل کرتے تھے اور انہوں نے کہا لیاقتلی خان کو ہم نہیں قتل کریں گے قاتل بھی مکر گئے اور پھر ہمارے پڑوس سے زائر شاہ پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہوا اپنے ساتھ اور اس کے ملک کا کیا اس نے کروایا آپ نے اس سے تین قرائے کے قاتل ملے ایک کے پاس بندوق تھی دوسرا اس کے اوپر باڈی گارڈ تھا جس نے اس کو مارنا تھا تیسرا اس کے پیچھے تھا جس نے باڈی گارڈ کو مار کے ٹریس ختم کرنا تھا تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں میں دیانتداری سے یہ بات کہنے لگا ہوں اس میں کوئی پالٹکس نہیں ہے دردمندی کے ساتھ کہ پاکستان کی قوم یاد رکھے نواز شریف پاکستان کے لیے نیاغ گوربا چوف ہے یہ گوربا چوف سمجھ کے تیار کیا جا رہا ہے گوربا چوف سمجھ کے اس کو فنڈ کیا جا رہا ہے گوربا چوف سمجھ کے اس کو یہ سکرپٹ دیا جا رہا ہے جس سکرپٹ کے اوپر یہ اس کا اپنا سکرپٹ نہیں ہے یہ اتنا لائک آدمی ہے کہ امریکہ کے صدر کو جا کے بولتا ہے اور ہی کو شی اور شی کو اس کے موں کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ اتنا لائک آدمی ہے کہ چٹوں کے غیر یہ چل نہیں سکتا بڑی بات کر گئے سر آپ میں بل بڑی بات کیے ایک دوسرے عام لوگوں کو پتا چلے کہ گوربا چوف کا کردار کیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اچھا دیکھیں گوربا چوف وہ آدمی تھا جس نے اس دنیا میں اس کی وجہ سے ساری بربادی آئی ہے جتنا عرصہ یو ایس ایس آر یعنی دنیا یونی لیٹرل نہیں ہوئی ایک جب عالمی طاقت آئی امریکہ اس کے بعد مسلمانوں کے سارے ممالک کے ساتھ وہ ہوا اور بشمار دوسرے ملکوں کے دوسرے بری آدموں کے ممالک کے ساتھ ہوا جب تک یو ایس ایس آر قائم تھا جو کامونس ریشیا ہے وہ قائم تھا تو یہ سارا نہیں ہو سکا تھا مقابلے کی طاقتی اب تھوڑا سا جہاں پہ روس بیلنس کرتا ہے یا چائنہ وہ زیادہ کمرشل اپنے انٹریسٹ کو واج کرتا ہے یا سٹریٹیجیک انٹریسٹ کو واج کرتا ہے وہ جہاں پہ جا کے بیلنس کرتا ہے وہاں پہ بھی ظلم اس طرح کا نہیں کیا جا سکتا گوربا چوف وہ تھا جس نے روس کی طبائی کا اہم زیادہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے مغرب کی گود میں بیٹھ کے مغرب بالوں نے اس کو لیکچرز کے لیے لیا آج بھی وہ دنیا کا مہنگہ ترین پبلک سپیکر ہے جس کو اربوں ڈالر اب بھی ملتے ہیں تقریبا پانچ سال کے اگریمنٹ کے یہ گوربا چوف ہے اس نے روس کی طبائی کی سر میر جافر ہے گوربا چوف ختم ہو گئی بات آ گیا میر صادق ہے میر قاسم ہے نواز شریف ہے ایک پہلے اس کا یہ آپ یاد رکھئے دوسرا جو نواز شریف نے کہا ہے میں ذرا اس پہ قوم کی توجہ آپ کے شوہ کے ذریعے سے دلوانا چاہتا ہوں نواز شریف نے یہ کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جہاں سے دہشت گرد گئے تھے اور جا کے انہوں نے گڑھ بڑھ کی نواز شریف اگر تمہیں اتنا معلوم ہے تو میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تو سی کہ جو پشاور میں بچوں کے قتل عام کے لیے آئے تھے وہ کون لوگ ہیں تمہیں تو بڑا پتا ہے نا کہ پاکستان سے لوگ گئے تھے جنہوں نے جا کے گڑھ بڑھ کر دی ممبئی میں تمہارے کہنے کے مطابق یہ جھوٹ ہے افتراء ہے الزام ہے لغو ہے بکواس ہے میرے کاغذوں میں لیکن اس کے باوجود تمہیں پتا ہے تم کہتے ہو اس لیے اس کو میں مان لیتا ہوں دوسرا مجھے ذرا یہ بتانا کہ تمہارے دور میں جتنے دھماکے ہوئے جتنا قتل عام ہوا ہزاروں کا لوگ جتنے سڑکوں پر بیٹھے رہے کہ مارڈل ٹاؤن کی دہشتگردی کرنے والے کہاں سے آئے تھے تمہیں چکے پتا ہے کہ دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں اس لیے مجھے بتاؤ کہ لاہور مال روڈ کے اوپر جو دو پولیس والے جن کی ڈیوٹی نہیں تھی ان کو بلا کے مروایا گیا ان کو مارنے والے دہشتگرد کہاں سے آئے تھے اچھا تمہیں پتا ہے کہ مارنے والے کہاں سے آتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آٹھ سو کے قریب ایکسٹر جوڈیشل کلنگ میں لوگ تمہارے دور میں تمہارے بھائی کے دور میں پنجاب میں پولیس نے مارے وہ قاتل کہاں سے آئے تھے تو میں تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ تم نے کس طرح چھوٹو گئے کہاں کس نرسری میں تیار کیا ہوا تھا سیریر انکن کے ساتھ جو ہوا اور پھر آخری بات آخری بات آخری بات یہ ہے یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے میرے پاس پیسے کہاں سے آئے یہ چیز نہیں پتا نہیں پتا باقی سب پتا ہے پتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں پیسے کہاں سے آئے وہ تو پتا چل رہا ہے اسی طرح سے ضمیر بیچ کے مسند خریدنے والے نگاہ اہل وطن میں بہت حقیر ہو تم بہت حقیر ہے پتیشن کیے آپ نے میں اس وقت ہوں ایکسپٹ ہو گئی ہے اور اسلامباد کے سنگل بینچ کے پاس پہلا سوال یہی ہوتا ہے جب کونسٹوشنل پیٹیشن جاتی ہے اس لیول کی یا اس طرح کے معاملے پہ کہ کیا یہ مینٹینبل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہے اس کو یس انٹرٹین کیا بغیر اطراز کہ وہ لگی مینٹینبل قرار دیا گیا اس میں تین سوال ہیں جو اٹھائے گئے ہیں پہلا سوال یہ ہے وہ حلف میں نے بھی اٹھایا بطور وفاقی وزیر کہ جو پاکستان کا وزیراعظم کا اور وفاقی کابینہ کا حلف ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور وزیراعظم یا وفاقی وزیر جو بھی معلومات میرے پاس آئیں گی میری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران اس آفس کے آفس ہولڈر ہونے کی وجہ سے وہ میں اپنے تک رکھوں گا میں وہ عام نہیں کروں گا حلف ایکزیکلی یہ حلف ہے جی پہلا اور یہ حلف لیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا نام لے کے اور خطب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حلف آتا ہے اس سے پہلے اس لئے یہ بڑا مقدس حلف ہے آئین کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس نے حلف تین دفعہ لیا ایک ایسا آدمی ہے ایک نادر و نایاب قسم کی شخصیت ہے جس نے تین دفعہ یہ حلف اٹھایا اور تین دفعہ اس حلف کو توڑا اور تین دفعہ اس کو دھکا مار کے نکالا گیا اور عدالت نے اس کو چار دفعہ نائل قرار دیا یہ آدمی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں دوسرا اب وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے تین باتیں وہ کہہ رہا ہے جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ پاکستان کے اندر تو ہے ہی نہیں نہ کسی کا مسئلہ جو بات وہ کہہ رہا ہے مثلا پہلے میں لیڈیز فرس شروع کر لیتے ہیں کہ ان کی سابزادی نے جو کہا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا جو پرویز رشید کو نکالا گیا ڈاکٹر صاحب پرویز رشید کو آپ نے نکالا تھا حکومت حکومت کون تھا اس وقت نواز شریف کیا تھا یہ چیف ایگزیکٹیف تو پھر اس وقت تو پہلا سوال یہی بنتا ہے مریم صاحبہ سے کہ پرویز رشید کو کیوں نکالا آپ کے اببا کا کیوں نکالا تو بعد میں آیا تو یہ غلطی جو کی تھی یا جھک ماری تھی یہ آپ کی گورنمنٹ جب آپ کے اببا جی برسر اقتدار تھے تو تب ماری گئی تھی آج بھی کہہ رہے ہیں چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کھول دیتے سارا آج بھی ریپورٹ تو شایع کرو اس کی انویسٹیگیشن تو پبلک کرو وہ جو کہا آپ نے اپنے گھر کا ایک وکیل اور اس وکیل کی کہانی کسی نے سننی ہو تو منچسٹر چلا جائے کہ کس طرح ان کو ابلائج کر کے وہاں کیا کیا ہوا ہے وہ سارا کچھ لوگ آپ کو بیلڈنگیں دکھائیں گے مجھے بھی دکھائیں ہیں لوگوں نے بیلڈنگیں جا کے اس لیے اس کے باوجود بھی اس کے اوپر آپ کیوں بیٹھے ہوں میں یہاں ایک اور سوال قوم کی طرح سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری کوئی غلطی کسی معاملے بھی نہیں ہے بشمول خطوے نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قانون ہے اس میں جو تم نے کھلوار کرنے کی میں تو ڈاکٹ صاحب کہتے ہیں نا کوئی کہتے ہیں فلانے جور میں پکڑا میں نے کہا نہیں 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 صرف ایک کام میں پکڑا گیا یہ شخص جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے قربان ان کے حوالے سے بنائے ہوئے قانون میں کسی انجیو زدہ ملک کے ایجنڈے کو فاورڈ کرتے ہوئے جو شخص اس طرح کا کام کرے گا اس کے علاوہ اس کا کوئی حشر ہو سکتا ہے جو اس کا ہو رہا ہے اس کے خاندان کی اس سے زیادہ کوئی تحقیل ہو سکتی اور رسوائی ہو سکتی ہے جو اس کی ہو رہی ہے میرے کاغذوں میں تو یہ وجہ ہے اس کی اب دوسرا سوال یہ ہے کہ زفر اللک ریپورٹ کس نے کہا تھا تیار کی جائے نواز شریف نے کس نے کہا تھا اپنی پارٹی کا جو ہیڈ ہے ایک طرح سے فگر ہیڈ زفر اللک ہیں اس کو کہا کہ آپ بیٹھیں اور وہ ریپورٹ کس نے چھپائی ہوئے ابھی تک نواز شریف نے اچھا نواز شریف کی جو اس ملک کے والے سے سٹریک ہے آج بڑی تاریخی بات آپ نے چڑھی ہے میں تاریخی باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سیاسی باتیں نہیں کروں گا پہلی تاریخ اس ملک کی یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو جنرل جیلانی کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے ایک کرنل یا میجر قیوم تھا اس کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے اور پھر زیاؤلہ کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے اقتدار میں آیا پھر جب مافی چاہیے تھی جوتے اٹھا کے ایک اور مارشل آئیڈمیسٹریٹر اس کے یہ ملک سے باہر چلا گیا لیکن فوج کے ساتھ اس کا رویہ پہلے دن سے کیا تھا آئیے پہلے چلتے ہیں جنرل کاکر میٹنگ چھوڑ کے جنرل اٹھ کے چلا گیا اس نے جا کے صدر کو کہا صدر نے بلایا پھر کاکر فالو بلاتا ہے اس شخص پہ الزام آیا کہ آرمی چیف مارا گیا اس کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں آیا کہ نہیں ہے یہ دوسرا ثبوت اس تاریخ کا اس کا تیسرا ثبوت بھی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں اپنے مسلح فوج کے حوالے سے کسی نے دوسرے ملکوں میں اشتہار چھپوائے جس میں راغ آرمی کا لفظ استعمال کیا گیا ٹھیک ہے یہ کتنا ثبوت ہے تیسرا ثبوت اب چوتھا ثبوت ہے آج یا کل بھی اس نے کہا اس بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں کہ تاریخ شرم آ جاتی ہے کہا کہ کارگل میں ہمارا بیڑا گھر کو بھائی پورا اندوستان کہتا ہے کارگل میں وہ مارے گئے پورا اندوستان کہتا ہے ان کو شکست ہوئی کس کے کہنے کی اوپر آج کاغذ دکھا دو نا تمہارے پاس بڑے راز ہیں تم کس کے کہنے کی اوپر گئے تھے اور جا کے تم نے منتیں کی تھی کلنٹن کے تم نے پاؤں پکڑے تھے پاکستان میں سے میں کہہ دیتا ہوں میں انکشاف کر دیتا ہوں پاکستان میں سے اس کو کسی نے نہیں کہا تھا انڈیا سے اس کو کہا گیا تھا تب یہ کہا تھا کہ ہمیں چھڑاؤ جب ہم نے چھڑائے تو پاکستان کے کسی دوسرے کسی ملٹری کومبیکٹ یا انگیجمنٹ میں کسی کومبیکٹ کسی انگیجمنٹ میں دورہ دیتا ہوں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ شہید ہوئے جب وہاں سے ہم ویڈراؤ کر رہے تھے اگلا مرلہ آتا ہے اگلا مرلہ آتا ہے جانگیر کرامت کے ساتھ کس کا جگڑا تھا میرا اگلا مرلہ آتا ہے نیچے سے اٹھا کے پروموٹ کر کے جنرل مشرف کو آرمی چیف بنایا اس کے ساتھ جگڑا کیا اس کے جہاز کو کہا کہ اس کو نہ اترنے دو جہاز جب نہیں اترے گا جب فیول ختم ہوگا تو کیا ہوگا پتنگا ہے پھر پتنگا ہے نا تو وہ جگڑا کس نے کیا پھر جب اپنی مرضی تھی تو ڈیڑھ سال تک تارر صاحب کو بزرگ آدمی ہے وکیل بھی ہے اس لئے میں لحاظ کر دیتا ہوں وہ کس بے احسیت سے وہاں سے بیٹھے رہے اور کس بیزتی کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا اس لئے بٹھائے رکھا کہ میں دعو لگاؤں گا معافی نامے کا میرا کوئی اور دریہہ اس طرح پہنچنے کے لئے نہیں جنرل مشرف جنرل مشرف اس پر زیادہ بول سکتے ہم تو اس کے مقالف تھے وہاں چلے جائیے اس کے بعد آ جاتے ہیں رائیل شریف رائیل شریف غلیل والا اس وقت کہا تھا رائیل شریف مارشلال لگائے گا رائیل شریف دھرنے کروانے والا یہ کس نے کہا جی اور اس کے بعد باشا واشا صاحب لائن پر ہیں صاحب باجوا صاحب جنرل باجوا کی چوائس بھی تین لوگوں کے درمیان مل سکی کس نے کی کس نے کی نواز شریف اچھا چیئرمن کیا جسس جعوید اکبال درخواست لے کے گئے تھے کہ مجھے بڑھتی کر لو کس نے چوائس کی نواز شریف صاحب نواز شریف نے ایک طرف یہ چوائسز ہیں دوسری طرف کیا چوائسز ہیں آج جو آپ نے کہا بڑا دل دکھانے کا مرحل آئے جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے پاکستان کے ہر آدمی کو آج میں آگے بحث کر رہا تھا جب میں نکلنے لگا ایک اہلکار نے مجھے آکے روک کے راداری میں جا کے کہا اس نے کہا میں نے پہلی دفعہ آپ کی بحث سنی ہے جس بحث کے دوران آپ کے ایک ایک لفظ پہ پوری کورٹ میں بیٹھے ہوئے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہاں اور گردن ہلا رہے تھے نفی میں نہیں اسواعت میں حمایت میں تائید میں جو میں جو جتنا دیر میں نے بیس کی تو پوری قوم اس وقت دو سوال نواز شریف کے لئے پوری قوم کے پاس دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نواز شریف تم کہتے ہو میں وزیراعظم رہا یہ بلیک میلنگ چھوڑ دو نا سوال پہ آ جاتے ہیں سیدھا تم ریاست کو بلیک میل کر لیتے ہو تم سے پہلے بھی جو ایک شخص جہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین ہے بڑے بڑے زور آور آئے جہاں پہ انہوں نے زور لگائے ریاست بلیک میل نہیں ہوتی کیا قوم کو بلیک میل تم کر سکتے ہو قوم بلیک میل نہیں ہوتی کیا تاریخ کو تم بلیک میل کر سکتے ہو کیا تم اس پورے دموکرٹک کورس اُس کو بلیک میل کر سکتے ہو ایک آدمی ہو کے نہیں کر سکتے دو سوال ہیں جو تمہارے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ اس سارے جگڑے کی بنیاد کیا ہے پینما کیس پینما کیس کی بنیاد کیا ہے تمہاری ناجائز کمائی اور اس میں سے سوال کتن ہے صرف دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے اور دوسرا سوال یہ وہاں جہاں آپ نے جائدادیں بنائی وہاں یہ پیسے آپ نے کیسے پہنچائے یہ دو سوال ہو گئے یہ پہلا سوال کا میں نے آپ کو ڈیسائفر کر کے سارا بتا دیا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ پانچ دفعہ تم نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مکمل تمام ایشوز کے اوپر ڈان لیک سمیت ہم آنگی فوج کے ساتھ ہے وہ کون تھا جس نے کہا ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا میں تو اس کیس میں بھی سابق ڈیپٹی ٹرنی جنرل علیاس خان کا لاہور میں وکیل رہا آپ کو یاد ہے جس میں یہ مطالبہ ہم نے کیا تھا کہ آپ پبلک کر دیں اس ریپورٹ کو ڈان لیکس کی ریپورٹ پبلک کر دو نا تو دوسرا سوال یہ ہے کہ قوم کو وجہ بتا دو کہ وہ شخص جو کہتا تھا میری قیادت میں اس مسلح فوج نے پورے کا پورا نوات وزرستان خالی کروایا میری قیادت میں اس رینجز نے کراچی کا امن بحال کرایا میری قیادت میں اس نے بلوچستان کو ترقی کی را پہ ڈال میری قیادت میں اور وہ درست کہتا تھا جب وہ یہ کہتا تھا میری قیادت میں تو سمبولیکلی سپیکنگ جتنی بھی پاکستان کی منسٹریز ہیں ان کے اوپر ایک جو سوپر منسٹر بیٹھا ہوتا ہے اسی کے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں اور فوج منسٹری اور ڈیفنس کے نیچے ہیں باقی ادارے مختلف ایجنسیوں کے سارے ہیڈ بھی نیچے ہیں ان کے اچھا میں آخری بات اس ویڈیو شاٹ کومنٹ میں کرنا چاہتا ہوں قوم ایک بات ذہن میں رکھ لے نواز شریف کا ایجنڈا ہے ون لائنر یا نواز شریف کا اقتدار اور پیسہ بچے گا یا پاکستان خدا نہ خاصتہ بچے گا ایک ایجنڈا اس سے نیچے کوئی ایجنڈا نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب بہت بڑی بات کر دی ہے میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین ویک پہ جانے سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے کومنٹس ہیں بلکہ ایک ہی کومنٹس ہیں میں کہہ دوں کہ دیکھیں اس ملک میں جو ہمارے بزنس مین کمیونٹی ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں یہ یہاں پیسہ لاتے ہیں اور یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں باہر سے لے کے آتے ہیں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ چلے گئے ہیں باہر لے کر لیکن وہ وہ بھی موئی بوطن ہیں حالات ایسے پیدا کر دی جاتے ہیں لیکن جو یہاں ہیں جو ہائیلی ٹیکس پیئر ہیں اس میں میں خواج سوہل کی بھی بات کر رہا ہوں میں اوروں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو ہائیلی ٹیکس پیئر ہیں جن کو آپ خود حکومت نشان دیتی ہے ایوارڈ دیتی ہے اگر ان کو بھی حانکہ ان کی ساری چیزیں ایک آرڈنگ ٹو لوگ ہیں مثلا جو منی ہے پیسہ کمارے ہیں سور سے جو نواز شریف سے پوچھا جا رہا ہے جو نہیں دے رہا ہے اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو نہیں دیں گے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن جو دے رہا ہے جو سب کچھ دے رہا ہے اگر آپ اس کو بھی تند کریں گے اس کو آپ بیزت کریں گے اس کی فیملی کو بیزت کریں گے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کیونکہ حکومت سے تو کوئی امید نہیں ہے اداروں کے سربراہوں سے امید کی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہائیلی ٹیکس پیئر ہیں یہاں تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں لوگ ان کو احترام دیا جائے پاکستان میں اور ان کو ریسپیکٹ دی جائے اور ان سے پوچھا جائے اگر وہ غلط ہے تو ضرور ایکشن لیں لیکن اگر وہ جائز ہیں اور سرچیز دیتے ہیں تو پھر تنگ نہیں کرنا چاہیے ایک چھوٹے زب ریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں مہم موسیقی 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 افراز زفریم موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں موسیقی 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولتی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین گنٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اور نواز شریف نواز شریف نواز شریف سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش نزار ہاں جا دوکھوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹوینٹی فور نیوز ایج وی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر سرکھ ٹھولی فور نیوز ایج ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوی فور نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے لیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان ملان سن لوگ کی آنس سنے والا کوئی نہیں دیرے آقا دیکھئے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر سن لوگ سلڈ کے دیڈیوڈJP ملان ملان سلڈ 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 ملان وروج سلڈ 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 میں آتا ہوں جناب آپ کے پاس یہ جو آپ نے پٹیشنز دی ہے اور اس پہ نوٹس جاری ہوئے ہیں تو کون کون سے آرٹیکلز اس میں لگتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر اور دوسرا پی ٹی اے اور پیمرا کو بھی آپ نے اس میں انکلوڈ کیا ہے دیکھیں پہلے پیمرا اور پی ٹی اے کی بات کر لیتے ہیں کہ جو آج جج صاحب نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ کوئی آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مجھے کہا فیلٹر بھی ہوتا ہے لگتا ہے میں نے کہا جو فیلٹر پیمرا کا ہے نا اس وقت اس کا نام ہے نواز شریف اور اس سے پیچھے جو تھا اس کا نام بھی نواز شریف ہی تا گزشتہ پانچ سال سے پھر میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا جی کہ یہ اس قدر پاورفول آدمی ہے کہ یہ سٹنگ انکمبنٹ ہیڈ اف دی سٹیٹ یا پرائم منسٹر اس کی گفتگو نہیں چلنے دیتا گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے سینئر بڑے کام کے صحافی وہ خبریں لے کے باہر نکل جاتے ہیں لیکن وہ پیس کانفرنس غائب ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اپنی مرضی کے یہ نتائج لیتا ہے اس لئے پیمرہ کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک مثال بھی میں نے ان کو جس کو کہتے ہیں عدالتی نظیر میں نے ان کو پیش کی کہ ایمکی ایم کے بانی کی تقریروں پہ جو اس ریاست کے خلاف تھی اسی طرح کہ اس پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئے وہ نہیں چال سکتی ہم اس سے تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے ریلیف مانگ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریریں لائیو نہیں جانی چاہیے اس لئے کہ فیلٹر کا تو کوئی مطلب ہی کوئی مصنع رہے گا اچھا اس کا دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پی ٹی اے ہے اس کا کام ہے کہ انہوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ رولز اس بارے میں جو پیمرہ کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا جی رولز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور ریلیجس حامنی اور ختم نبوت اور چار پانچ ایشوز ہیں جن کے بارے میں اس طرح کے پروگرام نہ نشر کیا جا سکتے ہیں اور نہ ہی کانٹنٹ اونیر کیا جا سکتا ہے تو پھر ان سے ہم نے یہ مانگا کہ جو کانٹنٹ آیا ہوا ہے اس کو ذرا آپ پہٹا کے دکھائیے اس لئے کہ آپ کا تو مینڈیٹ یہی ہے کہ آپ نے وہ کانٹنٹ پہلے تو نہیں آنے دینا آیا آپ کی کریمنل لائیگ لیجنس ہے تو چلیے آ گیا تو آپ اس کو ہٹائیے اچھا دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ کون کون سے اس کی اوپر قوانین لگتے ہیں اس پہ تین آئین کے دو آرٹیکل لگتے ہیں پہلا یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل نمبر پانچ ہے وہ کہتا ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ کہ ریاست کے ساتھ آپ کی ایلیجنس آپ کی وفاداری آپ کی وارفتگی آپ کی کمیٹمنٹ وہ تاہیات ہے دوسرا وہ کہتا ہے کہ پھر اپنے حلف پہلے میں نے جس طرح کہا آپ کو شریول تھری نکال کے جو دیکھ لیجئے آپ اس میں کیا لکھا ہوئے میں جو حلف مجھے زبانی یاد تھا میں نے آپ کو بتا دیا اچھا وہ جو ایلیجنس ٹو دی سٹیٹ ہے اور تابداری ہے یعنی غیر مشروط آپ کی محبت اور تابداری ہے ریاست کے ساتھ آرٹیکل فائی لگ گیا سر لگ گیا اس کے بعد جو کسی آئینی چیز کو ثبوتاج کرتا ہے بالائے تاک رکھتا ہے اس کو سسپنڈ کرتا ہے ہولڈ این ابینز کرتا ہے کسی طریقے سے مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر لگتا ہے چھے جب چھے لگتا ہے تو ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ انیس سو تے ہتر لگتا ہے سامنے آجاتا ہے پہلی بات یہ ہوگی جی یہی ہمارا کیس ہے وہاں میرے محقل کا یہی کیس ہے عدالت دوسرا جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ذابطہ جو پاکستان کے اندر کرمینل پینل کورڈ اجسے پاکستان پینل کورڈ کہتے ہیں اس کے ایک سو اکیس سے لے کے جو پڑھنا چاہیں آپ ایک سو تئیس اے تک پڑھ لیجئے گا تین کیٹگریز ہیں ویجنگ ڈی وار انسائٹنگ ڈی وار اور اٹیمٹنگ ٹو ویج اور انسائٹ ڈی وار کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کروانا چاہے اس سازش میں شریع کو کروانے میں کامیاب ہو جائے یا اس کی کوشش صرف کرے تو وہ مجرم ہے اب تیسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی وہ یہ تھا کہ اس کی سزائیں کیا ہیں لیکن اس سے پہلے سر ایک چیز ضرور ایک چیز جنگ اوفیشنل سیکریٹ ایکنس پہ لگتا ہے سر وہ نے اس کے لیے تو اعتراف جرم کر لیا آپ باپ بیٹی دونوں نے آج کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایف آئی اے کہاں ہیں اور ایف آئی اے یاد رکھے اور میمن صاحب آپ بھی یاد رکھئے آپ کا سنا ہے اچھے آدمی آپ کہ دو افتے بعد تو یہ گمر نہیں ہوگی اپنا کام تو آپ ہوموارٹ کو پورا کریں ہاں وہ سارا نکالیں نا جی وہ تو مان گے دونوں اچھا ایکسپٹس اور ایڈمیشن ہے ان کے تین محقف آئے پہلے انہوں نے کہا ہوا ہی کچھ نہیں کوئی گفتگو نہیں ہوئی بالکل غلط کہا گیا دوسرا انہوں نے کہا گفتگو ہوئی راو تحسین کو ہم نے اٹھاتے ہیں اور وزیر اٹھا دیا تیسرا آپ وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا تھا ٹھیک کیا تھا اور یہ صحیح ہے اور اس کو غلط اٹھائے گیا سزا بتاؤں صحیح تب سے بڑی بات ہے سر دیکھئے جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ سارے چلنے والے ان سب کی سزائیں تین ہیں ٹیسے واپس کرو قید کٹو اور تمہاری نائلی ہو گئی یہ تین سزائیں ہیں اس کی یہ جو جلائیں میں نے بتایا ہے نا ان کی سزا موت ہے سزا موت ان کی سزا ہے سزا موت آپ کس حد تک اپنے کیس پہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سزا تک لے جائیں گے ثبوت کھل کس ہے ملزم کا اطراف ہے میں نے کہنے ہی کیا ہے سب کچھ ایڈمیش ہے ثبوت ملزم کا اطراف ہے اطراف تین دفعہ ہے ایک کا گواہ سرلیل میڑا سرلیل میڑا کی دوسری گواہی اس کی کل کی ٹویٹ سرلیل میڑا کی تیسری گواہی جو فائل ہے مطلقہ ڈان کی وہ اور چوتھی گواہی اس کی جلسہ مانسیرہ بنیر والا سوری اور اس کی پانچویں گواہی آج اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کی چھٹے گواہ کی کیا دورے دکھتے ہیں کافی ہے سر سر اعتراف ہے نا اعتراف ہے الیکشن سر میں الیکشن پہ آتا ہوں پلیز الیکشن تو ہوں گے الیکشن نہ کرنے کے دو طریقے ہیں اگر کوئی روکنا چاہتا ہے الیکشن پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو یہ بھی آپ اس کو صرف انیلیسز نہ سمجھیں صرف انیلیسز نہ سمجھیں اس کو میرا صرف تجزیہ نہ جانا جائے کہ نواز شریف بھرپور کوشش کر رہا ہے یہ میں آج کے بعد نام ان کا دونوں بھائیوں کو شوق ہے میرا نام بدل دینا تو آج کے بعد یہ پاکستانی گوربا چوف میں ان کو کہوں گا جو پاکستانی گوربا چوف ہے یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے فوج سے لڑائی اس حد پہ لے جاؤ جہاں فوج رییکٹ کرے اور فوج اقتدار پہ قبضہ کرے فوج کے اوپر آئین توڑنے کا الزام آئے اور یہ ثابت ہو جائے کہ جو یہ بات میں کہہ رہا تھا یہ مودی کی زبان نہیں تھی اور اس کے اندر عدتیانات کی آتما نہیں بول رہی تھی اور یہ مغرب کا کوئی ایجنڈا اس کے اندر نہیں بول رہا تھا یہ بلکہ ٹھیک کہہ رہا تھا اس لیے میرا ایکسپیرینس مجھے یہ بتاتا ہے پالٹکس میں اور اندرین مخالفت میں یہ گلووں کی میرا ایکسپیرینس مجھے یہ بتاتا ہے کہ ان کا چونکہ سیاسی طور پہ خاتمہ ہو گیا ہے اس لیے یہ چراغ بجھنے سے پہلے ٹمٹمائے گا اس کو قوم شولہ نہ سمجھے یہ ٹمٹماہت ہے میں بتاؤں آپ کو ایک ایسا آدمی جو خود بیٹیوں والا ہے اس نے کل ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے میری وہ بہنیں اور عمران خان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور جادو ٹونے کا کہا اور بہت کہیول انداز میں کسی کی بہو بیٹی کا اس نے ذکر کیا یہ ثبوت ہے کہ جن کے پیٹ پہ پندرہ دن بعد لات پڑھنے والی ہے اور جو سراب سائیکل سے اترے جس دفتر میں گزے دفتر پہ قبضہ جس ادارے میں گئے ادارہ ان کا ہو گیا جہاں سے وہ گزرے وہاں کمائی کی ایک بہت امپورٹنٹ سر کیونکہ میرے پاس وقت دو تین بہت امپورٹنٹ چیز ہے سر کیا وجہات ہے کہ غداری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کانسلز میں بیٹھ کر وزیراعظم اس کا حصہ ہے وہاں مزمت کی جاتی ہے اور یہی آدمی نواز شریف تو خیر ریجیک کر رہا ہے باہر اور کمیشن کی بات کرتا ہے اور دوسرا وزیراعظم جو اس وقت خلف اٹھائے ہوئے اس ملک اور اس تیاست کے وفاداری کی جس کی آپ نے ابھی بتایا ہے وہ باہر آکا پریسپونٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے نواز شریف کا میرا وزیراعظم نواز شریف ہے میں اس کے ساتھ کڑا ہوں اور یہ سب چیز توڑ مورڑ کے پیش کی گئی میں تو پہلے پاکستانی گوربا چوہ کو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں میں چینل ٹوینڈی فور کے ذریعے کہ پاکستانی گوربا چوہ میرا میری طرف دیکھو تمہیں میرے شوق سے دیکھتے ہو پروگرام اور پھر مجھے تنقید کرتے ہو میرا نام لیتے ہو میں شاہ اپنی تقریروں گفتگووں میں گوربا چوہ مجھے یہ تو بتاؤ تم ہو کون کہنے والے کہ میں اس فیصلے کو مستعد کرتا ہوں کیا ہو تم فیلڈ مارشل ہو باقی فوج تمہارے نیچے آگے تم نے فیصلہ مستعد کر دیا کیا ہو تم سربرائے مملکت ہو کیا ہو تم پارٹی ہیڈ کرتے ہو کیا ہو تم کیابنٹ ہیڈ کرتے ہو نہیں کرتے اب آپ آ جائیے اس جس کو میں کہتا ہوں ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن جس کو ننگا کر دیا گیا اور اس کی شرم اور حیاء نہیں جاگ سکی وہ اندر بیٹھ کے فیصلہ کرتا اور کمیٹی میں متفقہ فیصلے کا اعلامیاں اس کے دفتر سے نکلتا ہے تیار ہوتا ہے باہر آتا ہے تو اس سے مکر جاتا ہے اس سے زیادہ خطہ کوسار کے لیے تانہ اور اس سے زیادہ کوئی زلت کا اس سائز کی کوئی چیز نہیں مل سکتی جس کو آپ پرائیم منس سے کہتے ہیں موجودہ خاک خان ابباسی اس سے زیادہ نہیں بولیں گے میں سر اس سے پہلے کہ نیپ پیاؤں ایک جملہ ضرور بات کرنا چاہوں گا اور وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی سیچویشنز ہے جو بھی حالات ہے اس میں سر کسی بھی وقت اس آدمی سے امید نہیں ہے اس نے تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا اور آج پاکستان کی ریاست کو کٹینے میں کھڑا کر دیا ہے کل کلہ کو کسی بھی ایک راؤس بارٹر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے پاکستان کا اور وہ ساری نیرٹیب بھی وہی ہے کل اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے نواز شریف سے کہ کسی جگہ پھر پریس کانفرنس کر کے یا کسی ایسی سریل میڈیا کو بلا کے یہ کسی اور جگہ سے یا انڈیا کے کسی اس سے پاکستان کی کسی اور بہت ہائیلی سیکرٹ چیزوں کو غرط طریقے سے پیش کر سکتا ہے تو کیا ہوگا لیکن ایک بات میں کہنے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا موقع نہیں ملے گا نہیں ملے گا ایسی ایل پر صرف نام اچھا تین باتیں ایسی ایل پر نام اور نیپ والا جو آپ نے پوچھا میں سمجھتا ہوں نیپ کے چیئرمن کو جا کے پیش نہیں ہونا چاہیے اسے نہیں بلایا جا سکتا آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے مطابق جو چیئرمن نیپ ہے اس کے معاخضے کی صرف آئینی ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے سپریم جوڈیشل کانسل اور نیپ میں اگر جو وکیل بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جا کے مقدمہ کریں کہ ہمیں کس طرح سے بلایا کس حیثیت میں سے اسی طرح سے چیف جسس کو نہیں بلا سکتی اسی طرح سے آرمی چیف کو بھی کمیٹی نہیں بلا سکتی نہیں بلا سکتی اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے ایک سوال کیا اور وہی سوال ہے کہ ای سی ایل میں ان کا نام نہیں ہے آج نواز شریف کوئی بات کرتا ہے بہت بڑی بہت بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے بہت بڑی بات کر کے نکل جاتا ہے ملک سے باہر تو کوئی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج سے لڑنا چاہتا ہے اور وہ انٹرنیشنل ملک دشمن کا نیریٹیو ہے دو کام ہو سکتے ہیں فوراں آپ کہتے ہیں بات بھی کام ہے پہلا کام یہ ہو سکتا ہے کہ نیب درخواست کرے جو پروسکیوٹر ہے وہ درخواست کرے کہ ان کے پاسپورٹ رکھے جائیں عدالت کے سامنے وہ تو گورنمنٹ نہیں رکھ لی جس کا ٹرائل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر آسم کا پاسپورٹ نہیں رکھا گیا تھا بیشمار دوسرے ملزموں کے پاسپورٹ اس وقت بھی میرے پاس کئی مقدمات ہیں جن میں کہا جاتا ہے پاسپورٹ درہ رکھ دیجئے ایک وہ کر لیں اور پھر اکتیس میں رات بارہ بجے کے بعد آٹومیٹکلی نام ای سی ایل میں چلا جانا ہے چودہ دن ہی روک سکتے ہیں کتنا روکیں گے اس کے بعد تو یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی جو روکے گی کون ہوگا مائی کلال جو کہے گا میں آئین کی نہیں سنوں گا میں گلو بٹ کی سنوں گا میں گوربا چوف کی سنوں گا لاؤری گوربا چوف کی سنوں گا پاکستانی گوربا چوف کی سنوں گا یہ سر کہہ رہا ہے کمیشن بناو کمیشن خور ہے نا کمیشن بناو اس کا پیدائشی ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ یہ پوری پارٹی کمیشن بناو کک بیک بناو منی لانڈرنگ بناو اساسے بناو چھپاؤ کھاؤ مافی مل جائے اصل جگڑا یہ ہے میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری بلیک میلنگ کر کے این نارو چاہتا ہے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ بیٹھے این نارو کرے وہ نہ ہوگی نہ آمونے دیں گے پس ایک اور بالکل میرے پاس سر آخری دو منٹ رہ گئے نواز شریف آج کہاں کھڑا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کا کیونکہ اس کی سٹیٹمنٹ بھی بہت خطرناک ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں دونوں کا مستقبل یہ اقصہ ہیں خاتون پر میں بات نہیں کروں گا لیکن نواز سے خاتون اگر جرم کرتی ہیں تو سر سزا تو ہوگی نیسر آپ مجھے جب آپ بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ان کا سٹیٹمنٹ بھی تو موجود مجھے فوجی علاقے کا پوٹھواریا سمجھ کہ ماف کر دیں میں آگے بڑھتا ہوں جو اببہ ہے وہ کھڑا نہیں ہے کھڑا نہیں ہے وہ لٹکا ہوا ہے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے اس کا بائی کبھی آیا اس کی تاریخ پہ اس کا بتیجہ کبھی شہباز کا بیٹا آیا اس کا دوسرا کبھی بیٹا آیا اس کی کابینہ کے ساٹھ وزیر کبھی آئے پنجاب کا کوئی وزیر اس کے ساتھ تاریخ پہ آپ نے دیکھا ہمارے ہیں چھوٹا سا جگڑا ہو جاتا ہے نانکے کے دادکے کے پیکے کے سسرال کے آکے رشتدار پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہہ دیں کچھ نہیں کر سکتے اور اتکڑی لگی ہوئی ہے بندے کو ہم پیچھے کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا کہاں ہیں وہ سارے اس لیے کہ وہ سودے بازی میں لگے ہوئے ہیں یہ ڈراما کر رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی ادارے کے گریبان پہ ہے دوسرا یہ ڈراما کر رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اسی ادارے کے پاؤں پہ ہیں